تو انہوں نے بومز گرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو بہت مقدس کتاب ہے بھگوت گیتہ اس کا ایک مقالمہ انہوں نے وہاں پہ کوٹ کیا دورایا وہ اس طرح سے کہ اب میں موت بن چکا ہوں دنیا کی تباہی بن چکا ہوں اور انڈیا ایک نیول پار نہیں ہے چائنہ ایک نیول پار ہے کیونکہ چائنہ خود ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے خود پورا ملک اب قوڑ کا جو مین اوبجیکٹو تھا مین اوبجیکٹو تھا وہ داٹ واسٹو کنٹین چائنہ انڈیا کے بعد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انڈیا کے دفاعی مہدے جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ ہیں بہت سارے ہمیں یہ رافیل ڈیلز اور یہ سارا کچھ ہمیں علم ہے اور اس کے اوپر چائنہ کو بہت زیادہ میں کہوں گا کہ غصے میں ہیں تکلیف ہیں یا آپ جو بھی کہیں اگر نیوکلیر وارڈ یہاں چھڑ گئی اور اس میں کیمبرہ جو کہ آسٹریلیا کا کپیٹال ہے وہ اگر نہیں بھی ہوا اور ویپن نہیں بھی ہوئے تو آسٹریلیا کو ٹارگٹ کریں گے ہم یہ چائنہ نے کہا دیکھیں تکلیف یہ ہے جو کارڈ بنا تھا اس میں انڈیا یو ایس جاپان اور آسٹریلیا تھا یہ چائن میں ہوئے میں نے اتنا سخت بیان کسی چائنہ کے نیوز پیپر میں آج اور وہ نیوز پیپر جو سرکاری نیوز پیپر ہو میں نے ایسی لینگویج آشتک نہیں دیکھی انڈیا جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں انڈیا اپنے آپ کو فائیو آئی میں جانے کا کہہ رہا تھا کہ ہم سے فائیو آئی کے اندر جانے کی امیدعوتی گئی ہے جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیوزیلنڈ کی ٹیم نے پاکستان کا کرکٹ دورہ رد کر دیا جس پہ پہلے پاکستان نے بڑا ہو ہلا کیا کہ ایسا کوئی سیکیورٹی تھرٹ نہیں تھا لیکن خود پاکستانی میڈیا نے بتا دیا کہ نیوزیلنڈ کی ٹیم پہ بہت بڑا تھرٹ تھا اگر وہ کھیلنے جاتی میچ وہیں دوسری اور فرانس اور امریکہ کے بیچ نرازگی سے فرانس بھارت کے اور نزدیک آ گیا ہے اور بھارت کا ہر دیش کے ساتھ اچھے سبند پہلے سے ہی ہیں سوائے چائنا اور پاکستان کے اور بھارت کے فائیو آئیس گروپ میں شامل ہونے کی بات پہ بھی پاکستان کو مرچی لگ رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے شاہد مسعود نائلہ علی اور فقر نے آج کل کی ان سیچویشن پر کیا کہا ویڈیو کر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جا ہند جا بھارت ایک بڑی حقیقی تھریٹ تھی جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ گئی اور وہ ایک تیسرے ملک کی طرح سے غالبا ان کو بتایا گیا تھا ایک پروپر یعنی اتنی پروپر تھریٹ تھی ہم میں یہاں پہ اس کو زیادہ کوئی بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جس ملک کی طرح سے آئی وہ ملک بھی ہمارا ایک قریبی مدھا بھی ایک برادر ملک ہے ہمارا اسلامی یا غیر اسلامی میں یہاں بات نہیں کروں گا لیکن ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں تو ان کی طرح سے یہ واننگ دی گئی کہ یہاں پہ ٹیم باہر نکلے گی تو اس پہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اور بڑا اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر کسی شخص کا نام کسی عجب انداز میں لکھا جائے گا تو وہ روبرٹ اپنہائمر کا نام لکھا جائے گا ایک دفعہ جو ہے وہ جب یہ بومز گر گئے تو انہوں نے بومز گرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو بہت مقدس کتاب ہے بھگوت گیتہ اس کا ایک مقالمہ انہوں نے مہا پہ کوٹ کیا دورایا اور وہ جو ہے وہ وشنو اور وشنو نے وہ بات کی ارجن سے اور وہ بات انہوں نے جو بات کی انہوں نے وہ اس طرح سے کہ now i am become death اب میں موت بن چکا ہوں the destroyer of the worlds دنیا کی تباہی بن چکا ہوں میں quoting the بھگوت گیتہ after witnessing the first nuclear explosion جیسے ہی پہلا nuclear blast ہوا تو روبرٹ اپنہائمر نے یہ بھگوت گیتہ کا یہ ایک مقالمہ یہ مقالمہ اس وقت ہے جب وہ ارجن کو غالباً کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسی فوج سے لڑنے جا رہے ہو جس فوج کے اندر تمہارے دوست بھی ہیں تمہارے جاننے والے بھی ہیں لیکن تمہیں لڑنا ہے اب اب اس طرح سے دیکھیں کہ یعنی چائنہ اور چائنہ کے مدے مقابل امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا اور سائٹ شوز پہ سائٹ شوز پہ بلکل کھڑا ہے انڈیا انڈیا بلکل الگ کھڑا ہے جاپان بلکل الگ کھڑا ہے پہلے آپ لے لیتے ہیں انڈیا کو لیں فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو نکال دیا برطانیہ سے نہیں نکالا اور فرانس نے پہلی مرتبہ امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلائے اچھا اب اس میں یہاں پہ دو تیم بات ہو انڈیا کے جو میں انڈیا کی بات آپ سے کر رہا ہوں انڈیا کے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انڈیا کے دفاعی مہہدے جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ ہیں بہت سارے ہمیں یہ رافیل ڈیلز اور یہ سارا کچھ میں علم ہے یہ حالیہ دنوں میں ہوتا رہا ہے اب جو ہے وہ اگر اب دیکھیں نا آج بھی الڈزیرہ سے خبر دے رہا ہے کہ فرانس ٹو ورک فین انڈیا ان کی جے شنکر کی اور ان کے فورن منسٹر کی بات ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ فرانس کام کرے گا اچھا جی دوسری بات یہ ہوگی تیسری جو بات ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اتنا سخت بیان کسی چائنہ کے نیوز پیپر میں آج اور وہ نیوز پیپر جو سرکاری نیوز پیپر ہو میں نے ایسی لینگویج آج تک نہیں دیکھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا جو ہے وہ اگلی نیوکلئر سٹرائک کا ایک پوٹینشل تارگیٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیل کرنے کے بعد چائنہ کھول کے چائنہ نے اگر نیوکلئر وارڈ یہاں چھڑ گئی اور اس میں کیمبرہ جو کہ آسٹریلیا کا کپیٹال ہے وہ اگر نہیں بھی ہوا اور ویپن نہیں بھی ہوئے تو آسٹریلیا کو ٹارگٹ کریں گے ہم یہ چائنہ نے کہا ہے اچھا انڈیا کی میں بات کروں انڈیا جو ہے وہ فرانس کے ساتھ اس کی ساری ڈیلز رافل اور سب میرینز اور آگے پیچھے تمام معاملات اس کا اصلہ امریکہ سے تو نہیں ہو رہا چائنہ سے بھی نہیں ہو رہا کچھ رشیہ سے ہو رہا ہے رشیہ چائنہ کے ساتھ چلا گئے اچھا اب ایشو یہ ہے کہ تو یہ ہو گیا جس میں انڈیا درمیان میں آیا اور انڈیا ایک نیول پار نہیں ہے چائنہ ایک نیول پار ہے چائنہ کے مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ ائر کرافٹ کیریئر کتنے ہیں کیونکہ چائنہ خود ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے خود پورا ملک یہاں پہ انڈیا یہ ریکھیں اب گروپنگ کیسے ہوگی انڈیا جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں انڈیا اپنے آپ کو فائیو آئی میں جانے کا کہہ رہا تھا کہ ہم سے فائیو آئی کے اندر جانے کے مضاوتی گئی ہے ایک نئی چیز ہے یوکے یو ایس اے ان آسٹریلیا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر چائنہ کو بہت زیادہ میں کہوں گا کہ غصے میں ہیں تکلیف ہیں یا آپ جو بھی کہیں آسٹریلیا جاپان اور اس کا بنا ہوا ہے یو ایس اور انڈیا کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر چائنہ کا اس کے اوپر اتنا ریاکشن نہیں آیا تھا جب لاسٹ یئر وہ بنا تھا اس کے اوپر اتنا سخ ریاکشن آنے کی وجوہات کیا ہیں یہ جو نیا بلوگ بنا اس میں دو تین چیزیں آپ کو سمجھنی پڑے گی اس میں تکلیف کہا ہے تکلیف کہا ہے دیکھیں تکلیف یہ ہے جو کارڈ بنا تھا اس میں انڈیا یو ایس جاپان اور آسٹریلیا تھا جب کارڈ بنا تھا پہلے چائنہ نے کہا بھائی یہ تو ایسی multilaterally ایک فورس بنایا ہے یہ بنا پر جب جو بیڈنپ صاحب نے اپنا پہلا انٹرنیشنل آدھیویشن کارڈ میں ہی کیا کارڈ کو ایڈریس کے بھی کارڈ کی لائی میٹنگ بھی ہو رہی کوئی جنوں میں اب کارڈ کا جو مین اوبجیکٹیو تھا مین اوبجیکٹیو تھا وہ دات واس تو کنٹین چائنہ موسیقی